صرف ڈیڈی میوز پر دن بھر رہی ہے لوگوں کی نظریں جنہوں نے بٹونی ہے سرکھیاں اور جن کو ہمارے سمباداتاؤں نے فالو کیا ہے تو اپنے سمباداتاؤں کے زبانی جانیں گے کیا ہے ان خبروں کا وسلیشن بات کریں گے پردھار منتری کی ادھیکشتہ میں آج منتری منڈل کی بیٹھک ہوئی کیا کچھ رہا خاص اس میں اس پر بھی چرچہ کریں گے ترپورا اور جو باقی دو راج ہیں میگھالے اور نگرینڈ وہاں پر چناؤ ہونے ہیں کیا کچھ چل رہا ہے وہاں پر چناؤں کے سندر میں اس پر بھی بات کریں گے فیلال پردھار منتری کے ادھیکشتہ میں آج منتری منڈل کی ایک اہم بیٹھک ہوئی بیٹھک میں کیونٹ نے دیش میں سہیکاریتہ آندولن کو مضبوط کرنے اور زمینی اسطر تک اس کی پہنچ کو مضبوط کرنے کو منظوری دی کیندری منتری انوراک سنگھ تھاکور نے منتری منڈل کے فیصلوں کی جانکاری دی اور کہا کہ سرکار اگلے پانچ ورشوں میں دو لاکھ بہت دیشیے پیکس ڈیری اور مت سہیکاری سمیتیوں کی ستھاپنا کرے گی کوپرٹی مومنٹ کو اور سٹرنٹھن کرنے کے لیے لگاتار بھارت سرکار نے کئی قدم اٹھائے ہیں پہلا تو جولائی دوہزار اکیس میں منسٹری آف کوپریشن کا بننا اپنے آپ میں دکھاتا ہے کہ کتنا فوکس رکھا گیا اور جون دوہزار بائیس میں پرائیمری اگری کلچرل کریڈٹ سوسائٹی کو پیکس جس کو ہم کہتے ہیں کمپیوٹرائزیشن کے لیے بھی بجٹ کا پرافدھان کرنا اور پھر کوپریٹیز کو جیم پورٹل کے ساتھ جوڑنا ایک پلاتفارم آن بورڈ کر کے اس کو دینا تاکہ اس کشیطر کو اس کا لاب مل سکے اور یہی نہیں کسانوں کو ایک سنگل برینڈ کے انترگت سرٹیفائیڈ بیج اپلپد کروانے کی بات ہو یا پھر ان کے دوارا اتپادت آرگینک پروڈکٹس کی مارکٹنگ ہو مندربندل نے ویتیہ ورش دوہزار بائیس تیس سے دوہزار پچیس چھبیس کے لیے چار ہزار آٹھ سو کرون روپے کی کینڈر پرائیوجت یوجنا وائبرنٹ ویلج پروگرام کو بھی منظوری دی ہے اس میں دوہزار پانچ سو کرون روپے سڑک کے نرمان کے لیے ہوگے دو لاکھ ایسی انکورڈ پنچائیتوں کو سیچوریشن بیسز پر نئی پیکس کا ستاپید کرنے کا نرنے لیا گیا ہے اگلے پانچ ورشوں میں اس کو پورا کیا جائے گا ڈیری کوپرٹیوز اور فشریز کوپرٹیوز کی ستھاپنا کیے جانے کا لکشے بھی اس کے ساتھ رکھا گیا ہے اور ورطمان میں جو کوپرٹیوز ہیں ان کو مجبوط کر کے سبھی کوپرٹیوز کو جلا اور راجیستر پر فیڈریشن سے جوڑنا ہے کوپرٹیوز ڈیری اور فشریز کی بیوین یوجناوں کا لاب اٹھا سکیں اس کے لیے ہول آف گورنمنٹ اپروچ کہ انترگت ان یوجناوں کا کنورجنس سنشت کیا جائے گا اور اس میں اگر میں کہوں تو دیپارٹمنٹ آف اینیمل ہسمنٹری اور فشریز میں ہی نیشنل پروگرام فور ڈیری ڈیویلپمنٹ آتا ہے اور دوسرا ڈیری پروسسنگ ان انفرازکچر ڈیویلپمنٹ فنڈ ان یوجناوں کو بھی اس میں جوڑا جائے ہماشل پردیش اور لدھا کے بیچ شنکولہ درہ پر دنیا کی سب سے اونچی ٹنل نرمان کو کیونٹ نے منظوری دی ہے اس کے نرمان کو دسمبر دوہزار پچیس تک پورا کر لیا جائے گا ٹنل کے نرمان سے لہول اسپیتی لڈاک اور لےہ میں سال بھر دنیا دیش دنیا کے پرے ٹک پہنچ سکے گے نریندر موڈی جی کے نیترتب میں لگاتار گاؤں کے وکاس کے لیے کوئی نہ کوئی قدم اٹھائے گئے اس بار کی جو آج نرنے کیا گیا ہے وہ وائبرانٹ ویلیج پروگرام تو وائبرانٹ ویلیج پروگرام سند فنینشلیر دوہزار بائیس تہیس سے لے کر پچیس چھبیس تک اس کو لاغو کیا جائے گا اس کے لیے ارطالیس سو کروڑ پے کا پراؤدھان کیا گیا ہے جس میں لگبک پچیس سو کروڑ پے سڑکوں کے نرمان پر خرچ ہوگا دیش کی اتری سیما کے جو ہمارے رنیتک مہتف کے گاؤں کا سمگر وقاس اس میں ہو یہ سنشد کیا جائے گا اور مندر مندل نے آئی ٹی بی پی کی ساتھ نئی بٹالینز کو سرکشا کی منظوری دی ہے شنکنلا ٹنل کا نرمان کرنے کے لیے انمتی دے دی گئی ہے یہ آل ویڈر کنیکٹیوٹی پورے دیش پر کے ساتھ اس کو بلبد کروائے گا اور اس کے ٹنل کے ساتھ ساتھ اپروچ شروع کا نرمان بھی کیا جائے گا یہ ٹنل کی لمبائی چار پوائنٹ ایک کلومیٹر ہوگی سڑک سہیت اس ٹنل کا نرمان کارے دسمبر دوہزار پچیس تک پورن کر لیا جائے گا ایک ہزار چھے سو اکیاسی پوائنٹ اکیابن کروڑ پیہ اس کے اوپر کل خرچہ آئے گا اور اس پروجیکٹ کے کریانون سے لڈاک کو زنسکار ویلی ہوتے ہوئے دیش کے انیہ بھاگوں سے آل ویڈر روڈ کے ساتھ جوڑا جا سکے گا اور اس پوری خبر پر باتچیت کرنے کے لیے ہمارے سمجھاتا ریشی کمار ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں اس خبر پر ریشی کس طرح سے دیکھتے ہیں بہت مہتپون فیصلے بڑے دورگامی پریڈام والے جس میں چاہے وہ شنکولہ درے پر ٹنل بنانے کی بات ہو یا آئی ٹی بی پی کے ساتھ نئے جو کمپنیاں کھڑی کرنے کی بات ہے اس کے ساتھی ساتھ جو وائبرنٹ ویلیج پروگرام ہے یعنی کہ وکاس کی بھی بات کہی گئی ہے جو سیماورتی گاؤں ہیں ان کے بھی وکاس کی بات کہی گئی ہے اور رننیتک روپ سے بھی بہت مہتپون رہے ہیں ان میں سے کچھ فیصلے بلکل نکھل اگر آج کی ہم کیونیٹ کو دیکھیں اور اس کا ویشلیشن کریں تو قریب ساتھ فیصلے کیونیٹ نے لیے جس میں سے چار بڑے فیصلے ایسے ہیں جن کو کے لمبے سمیہ تک یاد بھی کیا جائے گا اور سامرک مہت سے ان فیصلوں کا ایک ایسا مہت تو ہوگا جو آنے والے سمیہ میں نہ صرف ہمارے دیش کے جو گرامین علاقے ہیں ان میں وکاس کی جو نئی تصویر بدلنے والا ہوگا بلکہ سامرک روپ سے بھارت کی جو سیماورتی علاقے ہیں ان میں ہماری جو پکڑ ہے جو ہماری جو لوگوں کے ساتھ جو کنیکٹ ہے جو سرکار کے ساتھ جو کنیکٹ ہے وہ اور زیادہ مجبوط ہوگی کیونکہ ان فیصلوں میں کہیں نہ کہیں ہم کو سامرک رڈنیتی زیادہ دکھائی دیتی ہے وکاس کے راستے کے ذریعے ہم اپنے ان سیماورتی علاقوں میں لوگوں میں وہ وشواس اور بھروسہ دلانا چاہتے ہیں جس سے کہ انہیں لگے کہ سرکار ہمارے ساتھ ہے اور وہ وکاس کی جو ترجیح ان علاقوں میں ملتی ہے ان علاقوں میں بھی خاص طور سے سیماورتی علاقوں میں بھی ان کو ملے گی کیونکہ جس طریقے سے گرامی علاقوں کے development کو لے کر جو آج جو فیصلے ہوئے ہیں اس میں ان علاقوں کو نہ صرف کنیکٹ کیا جائے گا باقی دیش کے حصوں سے بلکہ ان میں اس بات کا بھروسہ بھی دلائے جائے گا باقی کے لوگ ان علاقوں میں آئیں اور دیکھیں کہ کیسے ہی جو گرامی پریویس کے جو سیماورتی علاقے ہیں وہاں کا جیون کیسا ہے کیونکہ ہم نے جو پریس کانفرنس کے طوران جو باتیں نکل کر آئیں اس میں پریٹن کو بھی کیندری منتری نے بتایا کہ پریٹن کو بھی اس میں جوڑا جائے گا اور یہ بڑا پرشن تھا کہ پریٹن کو جوڑنے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے اور اس کا سیدھا مقصد ہے جب ہمارے گاؤں میں سبھی سویدائیں ہوں گی اور جب ہم ان سے سیدھے طور سے کنیکٹ کریں گے اور پریٹن کے وہاں پر بدلہ آیا ہے یہ بہت مہتپور ہوگا جی نشی طور پر اس کے علاوہ جو آپ نے گرامیر اس طرح پر جو پریٹن کی بات کہی دو لاکھ سیدھی گاؤں میں پیکس کیلئے جو بات ہوئے سہکاری سمیتھیوں کی بات ہوئی ہے جس میں ڈیری ادیوگ کے ساتھ ساتھ مت سپالن اور دوسری بھی چیزیں جوڑی جائیں گی کس طرح سے آپ کو لگتا ہے کہ جو پنگتی میں کھڑا آخری آدمی ہے اس تک اس فیصلے کی سہکار کی جو ہر جو ہمارے ناغرک ہے دیش کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ پہنچنے کا جو سنکلپ ہے وہ سہکارتہ کے ذریعے ایک وستارت سنکلپ کے روپ میں ہمیں دکھائی دیتا ہے کیونکہ سہکارتہ آندولن کو جس طریقے سے بیچ میں جو ترجی نہیں ملی اور اس سرکار نے سہکارتہ سے سمبندید ایک نیا مشن شروع کیا سہکارتہ کے لیے منترالے بنایا اور اس سہکارتہ آندولن کے تحت اب اس فیصلے کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ گرامیڑ علاقوں میں جس طریقے سے جو اگری کلچر سے سمبندید جو ان سیکٹرز ہیں چھتر ہیں جس میں خاص طور سے مطر پالن اور جو ڈیری ادھیوگ ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک بڑا ادھیوگ ہے جو کہ کسانوں کے اور گرامیڑ پریویش کے لوگوں کے جیون میں بڑا بضلہ بلا سکتا ہے اور اس کو سرکار سمجھ رہی ہے اسی وجہ سے اس کو سہکاری تک کے ذریعے اور زیادہ مجبوط کرنا چاہتی ہے اور یہ جو فیصلہ لیا گیا ہے اس فیصلے کے ذریعے اس کو نہ صرف سیدھے طور سے کسانوں کو اور گرامیڑ لوگوں کو جوڑا جائے گا بلکہ ایک ایسی سننشنہ استحاپت کی جائے گی جس میں سہکاری سمیتیاں زلہ اس طرح پر بنائی جائیں گی اور اس میں جو پرساسنیک عملہ ہے جس میں جلہ دیکاری سے لے کر جو کامیشنر ہیں ان کی بھومکہ ہوگی اور وہ ایک فیصلیٹیٹر کے روپ میں ہوں گے اور جس سے کی جو گرامیڑ علاقوں میں جو کرسی کے علاوہ جو جو کامکاز ہیں جو الائی سیکٹر ہیں اس کو کیسے بڑاوہ ملے اور اس سے ان کی جو آئے ہے اس میں کیسے وردی ہو اس کے لیے بڑا فیصلہ ہے جی آئی ٹی بی پی کے ساتھ جو نئے جس کو کہتے ہیں کی پرکلپ جو کھولنے کی بات کہی گئی ہے اس کو لے کر کے بھی جو ان کے کتنا جو نئی بٹالینز ہیں وہ کس طرح سے مضبوطی دیں گے آپ نے سامرک مہت کی بات شروعات میں کہی تو اس پر بھی تھوڑے سا آپ سے چاہیں گے کیا ویسلیشن ہے آپ کا کس طرح سے دیکھتے ہیں اس کو دیکھیں آئی ٹی بی پی ایک ایسا ہمارا بٹالین ہے جو کی خاص طور سے جو بھارت چین سیما ہے اس سے جو جڑا ہوا جو علاقہ ہے اس کو ہمیں سنرکشت کرتا ہے اور اس علاقے میں جو پوری کی پوری نگرانی ہے اس کے ذمہ داری ان کے پاس ہوتی ہے ایسے میں جب ہم نے دیکھا تھا کہ آپ سے کچھ مہینوں پہلے سرکار نے یہ گھوشٹا کی تھی کہ کچھ ایسے پوشٹ کھولے جائیں گے جہاں پر کی جو انٹینسیف جو یونٹ ہے جسے کہ ہم قریب قریب ہر علاقے میں یہ سنرکشت کر پائیں گے کہ آئی ٹی بی پی کے جوان ہو لیکن اس کے ان چوکیوں کے لیے ان پوشٹ کے لیے جو جو مانوں کی ضرورت ہے اس کے لیے بھٹالین کا نیا بنانا یہ سرکار کا اسی کڑی میں آگے ہم بڑھتا ہوا قدم کہہ سکتے ہیں جس میں کہ ساتھ بھٹالین کے اور ایک اس کے لیے ایک ایسا شیطریہ کا جو کاریلے بنے گا جس کے ذریعے ان بھٹالین کو دشانددش پر آپت ہوں گے تو یہ ایک بڑا فیصلہ ہے خاص طور سے جو ہمارے سیمہ ورتی علاقے ہیں ان میں سرکشا کی درشتی کو اگر ہم دیکھیں تو جی نشی طور پر دیر سارے بڑے فیصلے ہیں جو سامرک مہتف کو بھی ہیں جیسا کہ آپ نے بتایا اور جو عام آدمی ہیں سیدھے طور پر ان سے بھی جڑے ہوئے ہیں ان کو لا پہنچانے والے ہیں بہت شکریہ اس طبام باتشیت اور جانکاری کے لیے ریشی کمار اور بات کریں گے چناؤی راجیوں کی نگلینڈ میگھالے اور ترپورا کی بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے میگھالے کی باتشپا دیکش جی پی نڈا نے میگھالے کے لیے پارٹی کا سنکل پتر جاری کر دیا ہے باتشپا دیکش نے میگھالے کے لیے باتشپا کا چناؤی گھوشنا پتر جاری کرتے ہوئے کہا کہ ہم میگھالے میں ساتھویں ویتن آئیو کو لاغو کریں گے اور سرکاری کرمچاریوں کا ویتن سمیہ پر وطرت کیا جائے گا باتشپا کے سنکل پتر میں پی ام کسان سممان ندھی کے تحت کسانوں کو دی جانے والی راشی میں سالانہ دو ہزار روپائے کی بڑھوتری کا وعدہ کیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی سنکل پتر میں بیٹی کے جن پر پچاس ہزار روپائے کا بانڈ دینے اور بالکاؤں کو پوسٹ گریڈویشن تک مفت سکشا مہیا کرانے کی بات کہی گئی ہے باتشپا دیکش نے کہا کہ آشرت ودھواؤں اور ایکل ماتاؤں کو سشکت بنانے کے لیے سالانہ چوبیس ہزار روپائے کی ویتیا ساہیتا کی یوجنا شروع کی جائے گی اس کے ساتھ ہی اجولہ یوجنا کے لہبھارتیوں کو سالانہ دو لپ جی سیلنڈر تیے چائیں گے we need a strong می گھالے and strong می گھالے is possible with strong BJP so this is what we would like to say and here again I would like to emphasize that می گھالے capital M می گھالے empowerment capital M Modi capital M this is needed for می گھالے which you have to understand if we want to go forward we visualize می گھالے as a mega می گھالے we have to think big and for thinking big we have to see to it that speed scale and skill all three has to be balanced and mashed and with this intention we are trying to see می گھالے اور اس پوری خبر پر بات چیت کرنے کے لیے ہمارے سمواتہ وشال بھرسٹو اس وقت می گھالے سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وشال پارٹی کا BJP کا سنکل پتر جاری کرتے ہوئے JP نرڈہ نے کہا کہ ہم می گا می گھالے کی بات کر رہے ہیں development کی جو بات ہے اس کو ایک اور ایک next level تک لے جانے کی بات کہیں کس طرح سے دیکھتے ہیں ان کے سنکل پتر کو جانتہ کس طرح سے دیکھ رہی ہے نکل میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت شلانگ میں کافی تھنڈ ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن چنانوی پارہ اب بڑھنے لگا ہے اور BJP نے اپنا بگل بجا دیا ہے جہا تک چنانوی رنڈ کی بات ہے آپ نے JP نرڈہ کو سنا انہوں نے ایک جو موٹو لانچ کیا ایک مشن جس کو کہہ سکتے ہیں ہم BJP کا ایمپارمنٹ اس میں ایم کیپٹل ہے ایم فور موڈی ایم فور مگھالے اور جب ہم لارجر اسکیم کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم ایمپارمنٹ پر زور دینا چاہتے ہیں ہم کرپشن فری مگھالے بنانا چاہتے ہیں اور یہاں کے لوگ جو ہے ان کو یہ بات بہت اچھے سے سمجھ میں آنے لگی ہے کہ ایمپارمنٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے کیونکہ پچھلی بار اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ BJP کا کہنا ہے کہ ہم جتا بھی سپورٹ بھیسے تھے کیندر سے وہ کرپشن کے وجہ سے لارجر یعنی آم آدمی اور جو آخر میں کھڑا ہے اس تک نہیں پہنچ پاتا تھا اس وجہ سے یہ ضروری ہے کہ آپ BJP کے ہاتھ مضبوط کریں آپ موڈی جی کو مضبوط کریں تب ہی مگھالے مضبوط ہوگا اور آپ نے سنا سپیڈ سکیل اور سکیل تینوں کو وہ ملانا چاہتے ہیں اور ساتھ ویتن آئیوک کی انہوں نے گھوشنا بھی کر دی ہے تو یہ تمام چیزیں جن کو لے کر BJP آگے بڑھنا چاہتی ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس اور ایک اہم بدہ جو BJP نے اٹھایا اور لوگوں کو سوچنے پر مجبور کیا کہ جب سے موڈی سرکار آئی ہے ہم پوروطر کا وکاس تیزی سے دیکھ رہے ہیں چاہے airways ہو waterways ہو roadways ہو اور ایوین آئیویز یعنی کی internet connection کے اگر ہم بات کرے تو اور اس ایسے میں آٹھو جو راجی ہے جن کو عشت لکشمی بھی ہم کہتے ہیں ان میں پرس پر ایک competition ہے پرتی دوندی تا چل رہی ہے لیکن ایسے میں میگھالے پچھڑا وہ نظر آتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہاں پر corruption بہت زیادہ ہے تو BJP چوٹ کر رہی ہے بھرشتا چار کے اوپر BJP وار کر رہی ہے کیوں وکاس کی در یہاں پر دوسرے راجیوں کے تلنا میں نہیں ہوئی دوسرے راجیوں میں یعنی کی ناغالینڈ اور ترپورا کا حوالہ دیا ترپورا میں BJP کی سرکار ہے اور ناغالینڈ میں وہ alliance کی سرکار چلا رہے ہیں تو ان سب باتوں کو لے کر BJP بیگھالے میں اپنی پکڑ بنانے کے لیے پرزور کوشش کر رہی ہے آپ نے بتایا کہ بیگھالے میں ساتھوے ویتن آئیوگ لاغو کریں گے یہ کہا سرکاری کرمچاریوں کو ویتن سمیں پر ویترت کیا جائے گا ساتھی ساتھ پی ایم کسان سممان ندھی میں جو راشی ہے اس کو دو ہزار روپے انفریز کریں گے تو اس طرح کے تمام بیٹیوں کو پچاس ہزار روپے دینے کے بعد تو کل بلا کر کس طرح سے پبلک اس کو لے رہی ہے اور جو دوسرے دل ہیں وہ کیا کچھ وعدے کر رہے ہیں وہ کن مدوں کے ساتھ میں جنتہ کی بیچ میں جا رہے ہیں دیکھیں نکھل پہلے ہم بات کر لیتے ہیں بی جی پی کی جیسے کہ آپ نے بات کی کسان سممان ندھی کی جس میں دو ہزار روپے کی بڑھو ترکی جائے گی تو کیوں ہم کسان سممان ندھی کی بات کر رہے ہیں ایسی کیا خاص بات ہے کسان سممان ندھی تو پورے دیش میں لاغو ہے لیکن جب ہم بات کرتے ہیں نورٹسٹ کی اور خاص طور سے میگھالے کی تو یہاں پر آرگینک فارمینگ پر بہت زور ہے آرگینک فارمینگ پر مدی سرکار بہت زور دے رہی ہے اس لئے آرگینک فارمینگ کو بڑھوہ دینے کے لیے کسان سممان ندھی کو بھی بڑھایا جائے گا ایسا انہوں نے وعدہ کیا ہے اپنے سنگل پتر میں اور جب ہم بات کرتے ہیں مہلاوں کی ایمپارمنٹ کی تو کیجی یعنی کنڈر گارڈن سے لے کر to post graduation kg to pg تک ان کو شکشہ بفت دی جائے گی کیونکہ یہ جو سماج ہے نورٹسٹ کے اندر اس میں مہلا جو ہے وہ بکھیا مانی جاتی ہیں اگر ہم میگھالے کے بات کرے تو اور اس کے لیے ضروری ہے کہ مہلا کے اگر ہاتھ مضبوط ہوں گے مہلا اگر شکشت ہوگی تو وہ پریوار کو بھی جو لیڈر ہے وہ پورا پریوار بھی آگے بڑھے گا اور ہم نے بات کری کہ سیونت پی کمیشن کو لاغو کرنے کی تو سرکاری تنتر جو ہے انہوں نے کہا کہ کافی چیزیں اس لیے اٹک جاتی ہیں کیونکہ یہاں پر سسٹم نہیں ہے سسٹم اس لیے نہیں ہے کیونکہ سرکاری کرمچاریوں کو وقت پر تنخواہ نہیں ملتی تنخواہ نہیں ملتی اور جو اینیملیز ہیں یعنی جو گڑھ بڑیاں ہیں وہ اس لیے کہ مہنگائی کے حساب سے ان کو اتری تنخواہ نہیں ملتی اس لیے پاکشی دلوں کا کیا ایجنڈا ہے وہاں پر جو دوسرے دل ہیں جب ہم بات کرتے جی جو دوسرے دلوں کا ایجنڈا تھوڑا سنشیت میں بتائیں سمائے ہمارے پاس کم رہے ہیں اب میں آ رہا ہوں جی جی نکل اگر ہم بات کرتے ہیں این پی پی کی اور ہم بات کرتے ہیں کانگریس کی تو وہ ان کا زور زیادہ فری بیس پر ہے کہ اگر آپ کے مہلا ہے تو مہلاوں کے نام پہ ہم ہزار دو ہزار روپے ہم آپ کو فری کر دیں گے تو فری بیس پر ان کا زیادہ زور ہے لیکن بی جے پی جو ہے چاہے ہم بات کریں این پی پی کی یا کانگریس کی یا ترنمول کانگریس کی تو وہ ان کو پیسے سے مضبوط کرنا چاہتے ہیں کہ ہم آپ مہلاوں کے نام پہ ہم آپ کو اتنا اماؤنڈ دی لیکن بی جے پی یہ بی جے پی کا یہ کہنا ہے کہ ہم آپ کو ہم آپ کو ایمپار کرنا چاہتے ہیں اور ایمپاورمنٹ کا مطلب یہ نہیں کہ ہم صرف آپ کو پیسہ دے اگر ہم کسان سممان ندھی کی بات کرتے ہیں تو اس کو آپ ارگینک فارمنگ میں یوز کریں گے یہ نہیں ہے کہ سب آپ کسان ہیں تو آپ کو صرف اس لئے پیسہ دے دیا جائے کیونکہ آپ کسان ہیں لیکن اس سے ارگینک فارمنگ ڈیولپ ہوگی اور اس سے راجے کا بھی وکاس ہوگا اگر ہم ایمپارمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ایسی طرح اگر ہم ایمپارمنٹ کی بات کرتے ہیں آپ کا پیسہ آپ کے کام آنا چاہیے اور اس کے لئے شکشہ پر زور دیا گیا ہے جی بلکل شکشہ پر زور دیا گیا ہے ایمپارمنٹ کی بات کر رہے ہیں جو پنگت میں کھڑا آخری آدمی ہے اس تک یوجناو کا لاب پہنچے بہت چکریہ اس طبعہ باتچیت اور جانکاری کے لئے وشال برسٹو اور بات کر لیتے ہیں ترپورا جہاں کل چناؤں ہونے والے ہیں ترپورا میں کل ہونے والے ویدان سبح چناؤں کی سبھی تیاریاں پوری کر لی گئی ہیں راج میں کل تین ہزار تین سو اٹھائیس مطدان کیندر بنائے گئے ہیں نرباچان آیوگ نے شاندیپون مطدان سنشت کرنے کے لئے سبھی مطدان کیندروں پر کیندریے سشستر پولیس بل تینات کیے ہیں راج میں سیما سورکشہ بل بھی بھارت بھانگلہ دیش سیما پر کڑی نگرانی رکھے ہوئے ہیں اور اس پوری خبر پر بات چیت کرنے کے لئے ترپورا میں کل ہونے والے چناؤں میں کیا تیاریاں چل رہی ہیں کس طرح سے جو چاک چوبند ویوستہ ہے وہ اس کو لے کر کے کیا کچھ کہہ رہا ہے چناؤ آیوگ ان سارے ویشیوں پر بات چیت کریں گے دھیرج ہمارے سمبھاتا اس وقت اگر تلا سے جڑے ہوئے ہیں دھیرج کیا کچھ کہنا ہے چناؤ آیوگ کا کس طرح سے چل رہی ہیں جو تیاریاں اور کل ووٹنگ کتنے بجے شروع ہوگی نکل دی کل صبح سات بجے سے چناؤ آیوگ نے سابطور پر کہا ہے کہ کل صبح سات بجے سے مدان کی پرکریاں شروع ہوگی اور یہ پرکریاں سام چار بجے تک چلے گی اور چار بجے کے بعد مدداؤں کو کہا گیا ہے کہ وہ چار بجے تک ہی مدان میں حصہ لیں مطلب صبح صبح سے آپ آئیں اور لائن میں لگیں اور اپنے اپنے مدان کا اپیوگ کریں اور جہاں تک آپ نے سو چاروں مدان کی بات کی تو جو ترپورہ میں سوطنت روپ سے اور نسبقش روپ سے کیسے مدان ہو مدان کی پرکریاں کو کیسے آگے بڑھائے جائے اس کے لیے چناؤ آیوگ نے پوری تیاری کر لی ہے اور آپ نے جو بورڈر علاقہ کی بات کی تو یہ جو ترپورہ کا جو علاقہ ہے ترپورہ میں ترپورہ کا اسی پرتیسط جو بورڈر ہے وہ بانگلہ دیس سے لگتا ہے اور بیس فیصد جو بورڈر ہے وہ اسم اور میجورم کی سیما سے جو لگا ہوا ہے تو ان پورے بورڈرز کو سیل کر دیا گیا ہے تاکہ جو اور سماجک تتو ہو یا کوئی بھی گسپیٹ ہو اس کو روکا جا سکے ایک ایک لوگوں پر نگرانی رکھی جا رہی ہے یہاں تک ترپورہ میں جو ہوتلز ہیں اس ہوتلز کے مالک کو بھی کہا گیا ہے کہ آپ کے یہاں جو لوگ رکے ہوئے ہیں چاہے کہیں کہیں کہ بھی لوگ ہوں اس کے بارے میں ہمیں آپ اسپسٹ روپ سے جانکاری دیں تاکہ ان کے بارے میں مجھے جانکاری ہو کہ یہ لوگ کون ہیں اور کون لوگ اور جہاں تک جو ووٹنگ پیٹرن کی بات ہے تو ترپورہ میں سال دو ہزار اٹھارہ میں ایٹی نائن پرتیشت مدان ہوا تھا آج میں نے یہی سوال جو سی او جو تھے چیف الیکٹرل ایلیکٹرل آفیسر ان سے گیتے کرنکوانوں سے ہم نے کیا کہ پچھلی بار ایٹی نائن پرتیشت مدان ہوا تھا تو اس بار کتنی چنوٹی ہے کہ مدان پرتیشت کو آپ جیادہ بڑھایا جائے تو انہوں نے مجھے صاحب طور پر کہا کہ دیکھئے ہم نے مدان کو بڑھانے کے لیے جو ترام جو پرکریائیں ہیں اس کو پوری کی ہے اور اس بار انہوں نے صاحب طور پر کہا ہے کہ اس بار جو مدان کا پرتیشت ہے وہ سال دو ہزار اٹھارہ کی طولہ میں جرور بڑھے گا سب سے اہم بات ہے کہ جو فینسنگ گریہ کے لوگ ہیں دیکھیں چنوٹی ایوگ نے یہاں تک تیارے کی ہے کہ جو فینسنگ گریہ میں وہ جو 139 لوگ ہیں 149 لوگ جو فینسنگ گریہ میں ہیں وہ بھی مدان کے اندر تک پہنچیں اور اس کے لیے بھی چنوٹی آئیوگ نے پوری تیارے کی ہے اور یہاں اگر ہم ترپورا کی بات کریں تو ترپورا میں موڈل بوتھ بنائے گئے ہیں ترپورا میں آپ کو پنک بوتھ بنائے گئے ہیں بجرگوں کے لیے خاصا دھیان رکھا گیا ہے محلاؤں کے لیے دھیان رکھا گیا ہے بجرگوں کے لیے خاصتہ اور یہاں بیٹھنا کی بھی بیوستہ اور پانی کی بیوستہ کی گئی ہے تاکہ وہ اگر کہیں دور سے آتے ہیں تو وہ آکے آرام کر سکیں بہلاوں کے لیے بیوستہ ہے ویلچیرز کی بھی بیوستہ کی گئی ہے تاکہ جو دیبیانگ لوگ ہیں دیبیانگ لوگ اگر مدان کرنے کے لیے آتے ہیں تو ان کو بھی کسی بھی طریقے کی پریشانی یا نہ ہو اس کی تیاری دوسری طرف جو سرکچہ کی جو چاک چواند انتجام جو ہے وہ پورے ترپورہ راج میں کیے گئے ہیں لگ بھگ دو سا بابان جو ہے وہ بیرکیڈنگ لگائے گئے ہیں ایک ایک لوگوں پر نگرانی رکھی جا رہی ہے سی اے پی ایف کی جو چار سا کمپنیاں یہاں نکت کی گئی ہے مطلب کول ملا کے تیس جار سے ادھک سرکچہ کرمی اس چھوٹے سے ترپورہ میں لگائے گیا ہے اور چناؤ آیوگ نے اس طرح کے تیاری کی ہے کہ تین ہیار تین سو ستائیس مددان کے اندروں پر لگ بھگ اکتیس ہزار مددان کانوی سو چاروں روپ سے مددان پر کلیا کو چلائیں گے اور اس بار چناؤ آیوگ نے جیسا کہ کہا ہے کہ پچھلے بار کے تلنا میں اس بار ہم ریکارڈ مددان کر کر کہ پچھلے بار کے تلنا سے ادھیک مددان کر کے دکھائیں گے یہی ہماری یہی ہماری چناؤتی ہے اور اس چناؤتی کو پار کرنے کے لئے اس چناؤتی کے ساتھ ہم ساتھ چلنے کے لئے ہم تیار ہیں بہت سنگشیپ میں جاننا چاہیں گے جنتہ کتنی اتصاہیت ہے کل کے مددان کو لے کر اب بلکل صحیح کا دیکھیں اگر ہم ترپورہ راج کی بات کریں تو ترپورہ راج جو ہے جو اگر ماتری سکتی کی بات کریں ناری سکتی کی بات کریں تو ترپورہ راج میں مددان پر کریا میں بوٹنگ پر کریا میں چناؤ پرچار میں مددہتاؤں کی جو بہت ادھیک رہی ہے اس لیے جو پردان مندری کا جو فوکس رہا ہے وہ ماتری سکتی پر ادھیک رہا ہے انہوں نے جتنی ہاں جتنی بھی ریلیاں کی اس ریلیوں میں انہوں نے ماتری سکتی کی بات کی انہوں نے کہا کہ دیکھئے محلائے دور دور سے پانی لاتی تھی اب ان کے گھر میں پانی ہے دیکھئے محلاؤں کے پاس دراصل میں عام لوگوں کے چناؤں کے پردی عام لوگوں کا ادھیک آپ سے جاننا چاہ رہا تھا اور آپ نے لگ بگ بات پوری کہہ دی ہے میں آپ کا شکریہ کروں گا آپ نے جو جانکاری ہمارے ساتھ ساجہ کی جو وہاں کی تصویر ہم تک پہنچائی اس کے لئے بہت شکریہ دھنیواد تو خبر پر نظر کے اس آنکھ میں بس اتنا ہی ہماری پوری ٹیم کو دیجئے اجازت نمسکار دن بھر کی سرکھیوں سے الگ خبروں کی دنیواد